ناظرین آپ کا ہمارے چینل آگ مو میں خیر مقدم ہے میں ہوں نوشاد انساری آداب ناظرین سعودیسی جاگران منچ پوروی اتر پردیس کے عراقین نے آج کلیکٹیٹ پہنچ کر چینی حکومت کے ذریعے ہندوستانی سرحد اور جوانوں پر کیے گئے حملے کی مخالفت میں جم کر نعرے بازی کیا بعد ازاں وزیراعظم ہند کے نام کھتابی میمورنڈم ڈی ایم مو کے توسط سے سی آر او کو پیس کیا میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ سعودیسی جاگران منچ چین کے ذریعے کیے گئے بزدلانہ حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے اس کے اس کارنامے سے ملک کے عوام میں زبردست گم و غصہ ہے ہم اپنے جوانوں کی شہادت کو خراج عقیدت پیس کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو رائے گا نہ جانے دینے کے لیے حکومت ہند سے سخت کاروائی کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ہند چین کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے چین سے سبی طرح کے اقتصادی اور معاصی نیز سرکاری و غیر سرکاری تعلقات کو فل فور ترک کرے اور فوری طور سے چین کو دیے گئے سرکاری اور غیر سرکاری ٹھیکوں کو رت کیا جائے انہوں نے کہا کہ چینی وائرس کرونا کے ذریعے پوری دنیا میں لاکھوں افراد لکمیں اجل ہوئے ہیں جس کے لیے چین سیدھے طور پر ذمہ دار ہے اور اس کے خلاف عالمی پیمانے پر چین کی ذبہ داری تیہ کرتے ہوئے اس کے خلاف سخت کاروائی کیے جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس دوران درجنوں کارکنان موجود تھے آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں چین کا جو یار ہے دیش کا گتدار ہے ایک دھک کا یار دو چین کا مہ توڑ دو چینی وستو تیار کر بولو وندے ماترم چینی وستو چھوڑ کر بولو وندے ماترم آپ کا پریچہ ہے نشطی طور پر ایسے دیش سے آرثک سمبند رکھنا کسی حالت میں بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے سہیدوں کی بلدان لیتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا جو آرثک سمبند ہے سرکاری ہو گئر سرکاری ہو ہر طرح کا آرثک سمبند چین سے توڑ لیے جائیں اور سوالنمن کے طرف بھارت بڑھے دیجٹل سیگنیچر کمپین بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں اور کل بھیٹی پر ہم نے چین کے راشترپت سی جن پنگ کا پتلا بھی پھوکا ہے اور پوری طرح سے ہم جنتا کو بھی اس بات کے لیے جاغلوب کر رہے ہیں کہ چائنیز سامانوں کا بہشکار کیا جائے اس کے آرثک جو اس کی طاقت ہے اس پر چھوٹ پہنچائی جائے تاکہ وہ پھر سے کبھی بھارت کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہماکت اس طریقے کی جب بات آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے سامانوں پر روک لگا دی جاتی ہے لیکن یہی سرکار ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے کی سردار پٹیل جی کی مورتی کی ڈیلنگ وہیں سے کرتی ہے پرستطیاں بدل گئی ہیں سرکار بھی ٹھیکے رد کر رہی ہے ریلوے کا ٹھیکہ 471 کروڑ کا رد کیا گیا ہے بی ایس اینل میں ہزاروں کروڑ کا ٹھیکہ بند کر دیا گیا ہے بی ایس اینل بھارت سنچار نگم نے کہا بھی ہے کہ کوئی بھی چائنیز سامان وہ نہیں لگائے گا ابھی آج جو ہے چائنہ گلون گھاٹی کی جو ندی ہے اس ندی میں نیرمان کر رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے چینلوں کے ذریعے کیا کہنا چاہیں گے اس کو رکوائے آئے گا کسی بھی طرح سے رکے گا ہماری سینہ پوری طرح سکشم ہے بھارت کے ہیتوں کی رچھا کرنے کے لیے ہمارے جو بیر سہید بیس اپنے پرانوں کی آؤتی دیئے ہیں وہ کھالی نہیں جائے گا اور ہم پوری طرح سے پرتیبت ہیں مطلب کیا سمجھتے ہیں بھارت اور چینلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑھ ہو بھی سکتا ہے ایک بار موطور جواب دینا جروری ہے بھارت کے طرف سے کیونکہ اس بار جیسا موقع ملا ہوا ہے کرونا کال میں دنیا چینل کے طرف آنکھیں ترے رہی ہے اگر اس موقع کا لاغ ہماری سرکار نہیں اٹھا پائی تو پھر لنبے سمجھ تک چینل کے ساتھ ہم لوگ تتومے میں کرتے رہ جائیں گے اور ہمارے سر پر اکسائل چینل پر وہ بیٹھا رہ جائے گا یہی موقع ہے بشو میں بھی اس کے خلاف ایک محول بنا ہوا ہے آج پوری طرح سے اس کا اپیوب کرتے ہوئے بھارت کو ایک لڑائی لڑ لینی چاہیے ٹھیک ٹھیک